اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب this is حمزہ حسین رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا موبائل فون گم ہونے کے بعد اپنا جو موبائل فون ہے اس کو بلاگ کروانا چاہتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آج کل جب موبائل فون گم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دیفنیٹلی سب سے پہلے تو اس کے لیے کمپلین وغیرہ کروائی جاتی ہے وہ ایک لیدہ پروسس ہے پولر سٹیشن میں لیکن اگر آپ اپنا موبائل فون جو کہ آپ کا گم ہوا ہے اس کو بلاگ کروانا چاہتے ہیں یعنی وہ جو آپ کا ای 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 نمبر ہے وہ بلاگ ہو جائے اور وہ جو ہے نا اس کو نا یوز نہ کیا جا سکے تو آپ پی ٹی اے کے ترور جو ہے نا یہ کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں اجھ ڈیٹیل سے بات کریں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہاں پر اس طرح کی آپ کو انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہتی ہیں سو یہاں پر ہم بات کریں پی ٹی اے کی ویب سائٹ جو ہے نا میرے سامنے اوپن ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ای اتھارٹی اور یہاں پر ہمارے پاس بہت بڑا انیشیٹیو لیا گیا ہے پی ٹی اے کی طرف سے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل فون گم ہو جاتا ہے اگر آپ کا موبائل فون جو ہے وہ چورا لیا ہے کسی نے اور اب آپ اس کو بلاگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کو آن لائن کمپلین جو ہے وہ فیل اپ کرنی ہے تو یہ میرے سامنے ایک افیشل ایڈورٹیزمنٹ پی ٹی اے کی طرف سے موجود ہے جس میں آپ کو ایک لنک دیا گیا ہے یہ لنک جو ہے آن لائن کمپلین فارم کا لنک ہے یہ لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اس ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا موبائل فون گم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے تو آپ جو ہے پی ٹی اے کا ایک یہ سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ سٹولن اڈوائز سسٹم اس کے دروں جو ہے اپنے موبائل فون کو آپ بلاغ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر کمپلین فارم دیا گیا ہے اس کمپلین فارم کو فل کریں اور فل کرنے کے بعد آپ کا جو موبائل فون ہے وہ بلاغ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر فار ایکزمپل آپ کا موبائل فون مل جاتا ہے دوبارہ آپ نے وہ بلاغ کروا دی آپ دوبارہ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ مل جاتا ہے آپ کو دیکھیں جب آپ اس کو بلاغ کروا دیں گے اچھا بلاغ کروانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے بلاغ کروانے کے لیے آپ کو ای 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 نمبر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اب جو basically EMImentation number ہے IMEI number جو ہے جس کو ہم جو ہے وہ ME بھی کہتے ہیں تو basically یہ والا جو number ہوتا ہے یہ number آپ کے ہر mobile phone کا ایک identification number ہوتا ہے یعنی یہ اس کی mobile phone کی ہر mobile phone کے ایک identification ہوتی ہے آپ کو یہ EMI number جو ہے وہ اپنا پتا ہونا چاہیے جب آپ جو ہے وہ موبائل فون لیتے ہیں آپ کو جو اس کا باکس وغیرہ ملتا ہے اس میں یہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ there are different codes جن کو جو ہے نا آپ use کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ای 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 نمبر جان سکتے ہیں یہ ای 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 نمبر جو ہے وہ آپ جب دیتے ہیں تو اس کے تھوہ آپ کا جو موبائل فون ہے وہ blocker دیے جاتا ہے اگر آپ کا موبائل فون دوبارہ سے مل جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے فون کو unblock بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ کا موبائل فون پہلے گم گیا تھا آپ نے ای 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 نمبر دے دیا اور ای 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 ساری نمبر دے دیا تو اس کے بعد آپ نے block کروا دیا تو اب جو ہے نا آپ اس کو دوبارہ سے unblock بھی کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہمارے پاس اسی طرح سے جو complaint ہے اس کے آپ نے جانا ہے ان کا cms جو system ہے complaint system وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ کو جو جو معلومات آپ نے ان کو پہلے دیں تھی وہ provide کرنی ہے reference دینا ہے کہ میں نے پہلے block کروایا تھا اب آپ نے جو ہے وہ اسی کو unblock کرنے کی درخواست دے دنی ہے تو اس طرح سے آپ کا number unblock ہو جائے گا لیکن یہ کس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ای 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 نمبر block ہو گیا یا نہیں ہوا اس کے لیے جو ہے آپ 24 آر کے بعد sms کر سکتے ہیں 84 84 یعنی 8484 کے اوپر اپنا جو ی ای 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 نمبر ہے اس کو type کر کے بیجیے گا تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ number جو ہے وہ ہمارے پاس block ہے یا unblock ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس بی ٹی اے کا ایک portal ہے دی آئی آر بی ایس کے نام سے اس کے طرح بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈی بی ایس سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس device verification system اس کے طرح بھی یہ چیز آپ کو پتا چل جاتی ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جب آپ کا block ہو جائے تو اسی کو through آپ unblock کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ آپ ذرا جانیے گا کہ اس میں یہ والا نہیں ہوتا کہ آپ کو پھر اس کی tracking بھی ہو سکے گی tracking کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ police میں complaint درج کروانا پڑتی ہے وہاں پر جا کر آپ complaint درج کرواتے ہیں پھر بھی آپ کا جو ہے نا وہ unblock ہوتا ہے sorry track ہوتا ہے unblock تو یہ ہی سے ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس سارا situation اگر آپ کو کوئی اور شکایت وغیرہ ہو تو آپ یہ number ان کا دیا گیا ہے اس number پر رابطہ کریں اور number پر رابطہ کر کے ان سے جو ہے مزید معلومات لے سکتے ہیں مزید کو information چاہیے تو آپ comment کیجئے گا انشاءاللہ تالہ جو بھی available information ہوگی جو معلومات ہوگی آپ کو میں بھی provide کر دوں گا thank you so much